نئی آئینی ترمیم پر حکومت وزراء کے بیانات میں تضاد خاجہ آصف کہتے ہیں ہم نے ترمیم ضرور کرنی ہے لیکن کب کرنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم بیرستر عقیل کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس قوم اسملی میں نمبر پورے ہیں اگر نمبر پورے نہیں تو آپ کے سامنے جائے گا آئینی ترمیم کسی شخص یا فرد واحد کے لیے نہیں تمام ججز کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا رانہ سناولہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے نمبر پورے دیگر جماعتوں کی ثواب دید ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے اسے دو تہائی اکثر یہ چاہیے چیف وہے نون لیگ تارک فضل چودری کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق کل بل نہیں آرہا آئینی ترمیم سے مطالق بل پر ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہوئی ہفتے کو اجلاس بلا لیا تو اس میں دو نمبر کیا ہے عدلیہ سے مطالق آئینی ترمیم پیشی کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں ترمیم بل کی بازگشت قومی اسمبلی کا آج اجلاس طلب آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈا جاری کوئی بل منظوری کے لیے نہیں رکھا گیا سپلیمنٹری اجنڈے کے تحت ترمیمی بل لائے جانے کا امکان آئی پی پیز کو ناقابل برداشت چارجز کے آدائیوں کو توجہ دلاؤ نوٹس اجنڈے کا حصہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت پر توسیع انفرادی معاملہ اس طرح کی ترامیم لانا مشکل ہوتا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں عدلیہ میں تائیناتی کے طریقہ کار پر پی پی بی کے تحفظات ہیں انیسویں ترمیم اٹھارمی ترمیم پر بندوق رکھ کر منظور کرائے گئی اب تائیناتی عدلیہ کے ذریعے ہی ہوتی ہے یک طرفہ تبدیلی نہیں چاہتے لیکن اس طریقہ کار میں بہتر ہے کہ تبدیلی ہو اٹھارمی ترمیم والی اصل شک بحال ہونی چاہیے چاہتے ہیں عدلیہ کو طاقتور بنائیں تاکہ مقدمات کا بوجھ کم ہو اور عام آدمی کو فوری اور سستہ انصاف ملے آئینی ترمیم سے متعلق اپنی اصلحات تجویز کر دیں اس حوالے سے کوئی چیز آئی تو غور ہوگا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل احمان کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں تاہم خیبر پختونخواہ میں حالات اچھے بھی نہیں مختلف ازدہ میں امن و امان کے حالات اچھے نہیں وزیراعالہ الیمین گنڈاپور کے افغانستان سے براہ راس باتشیت کا بیان جذباتی بات حقیقت کرسے کوئی تعلق نہیں متناظر ٹویٹ پر بانی پیٹ آئی کے خلاف مقدمہ درج بغاوت پر اکسانے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا دھمکی آمیس پوسٹ شیئر ہونے پر بانی پیٹ آئی کا ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار جواب میں کہا بکلا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوں گا چار اکنی ایف آئی اے کی ٹیم تحقیقات کے لیے سوا گھنٹے سے زائد اڈیالہ جیل موجود رہی ٹیم میں ایف آئی اے سائبر کرائم کے تفتیشی اور تقنیقی افسران شامل تھے خاجہ عاصف کو سیاسی ملغوت کا متظاہرہ کرنا چاہیے عمر ایوک کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے اکثریتی مہمبران تو حکومتی جماعتوں کے ہیں پارلیمانی پارٹی کمیٹی وہ قوانین بنائے کہ آئندہ نو ستمبر جیسا واقعہ نہ ہو مخصوصی پارلیمانی کمیٹی بنانے کے تجویز کئی ہفتوں قبل دی گئی تھی جب پانی سر سے گزر گیا تو سب کو خیال آیا اور کمیٹی بنی پارلیمنٹ نہ پی ٹی آئی کی نہ دیگر جماعتوں کی پاکستان کے عوام کی ہے ہمارے ساتھی رہنماؤں کو جبری لاپتہ کیا گیا لاپتہ رہنماؤں کو بٹھا کر انٹرویو کروائے گئے اس وقت مزمت کیوں نہیں کی گئی کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ملکہ حالات دیکھیں اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر عراقین کو گرفتار کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کے پی ٹی آئی رہنماؤں کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کا لدم قرار دینے کے فیصلے میں ریمارکس کہا سپیکر قومی سیملی اپنا کام کر رہے ہیں یہ عدالت بھی معاملہ دیکھ سکتی ہے کسی نے کتنا ہی سنگین جرم کیا ہو اس کو فیر ٹرائل کا حق ہے یہی کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا گیا پارلیمنٹ میں کر دیا ایسا کیا ہو گیا تھا آٹھ آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا پروسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسٹس کے دلچسپ پریمارکس کہا اس ایف آئی آر کا مصنف بھی دلچسپ ہے یہ اسلامباد پولیس ہے یا رضیہ جو گنڈوں میں فس گئی کریڈٹ دینا ہوگا بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی کامیڈی آپ نے پڑھ لی اب ان سے کیا برامت کرنا ہے شعب شاہین سے ڈنڈا برامت کرنے کے بیان پر چیف جسٹس کی بے ساختہ حسی نکل گئی کمرہ عدالت میں تہک کہے چیف جسٹس نے کہا چار دن ہو گئے آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا جسمانی ریمانڈ کا فیستہ کل ادم گرفتار پی ٹائے رہنماں کو جوڈیشل کر دیا گیا دل پر پتھر رکھ کر ہر ظلم کے باوجود دھرنا دے رہے ہیں نہ احتجاج کر رہے ہیں چیرمین پی ٹائے بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمارے ساتھ نائنصافی کی بچوں خواتین پر ظلم کیا گیا ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے کارکنان کو اٹھایا گیا کاروبار تباہ کیا گیا اگر آپ نے ہم پر تنقید کی تو سن کر بھی جایا کریں پارلیمان کی سپیشل کمیٹی میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے پارلیمان کی یہ سپیشل کمیٹی پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے کمیٹی میں صرف تین میمبر اپوزیشن باقی سب حکومت سے ہیں لطیف خوصہ نے کہا نو ستمبر کو پارلیمان پر حملہ کیا گیا پارلیمان کی بالا دستی ہم نے گزشتہ دنوں دیکھ لی اس سے زیادہ اور پارلیمان کی کیا تضحیق ہوگی آئین کو منہدم اور پارلیمان پر شبخون مارا گیا حکومتی عراقین کو بھی پتا نہیں آئین میں کیا ترامیم کی جا رہی ہیں دو تہائی اکثریت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی پیچائی عراقین قوم اسملی کی گرفتاری پر سپیکر کی پارلیمنٹ لوجز کو سب جیل قرار دینے کی منظوری نوٹفیکیشن کے لیے فائل پر دستخط سپیکر کا نوٹفیکیشن سیکریٹری داخلہ کو موصول تمام زیر حراسہ ترقین سے فارمز پر دستخط کروالیے گئے پولیس افسران کو بھی ہدایات موصول چیف کمیشنر اور آئی جی اسلامباد کے درمیان ٹیلفونک رابطہ پارلیمنٹ لوجز کے باہر سیکیورٹی بڑھانے پر مشاورت سپریم جیوڈیشل کامسل کے اجلاس میں ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق جیوڈیشل کمیشن اجلاس کے اعلامی کے مطابق جیوڈیشل کمیشن کے قوانین میں ترمیم کے مطالبے پر چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی نیا ڈرافٹ 28 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس میں مجوزہ سے فارشات کا مصودہ پڑھا سپریم کورٹ کے جج کی تائیوناتی کے لیے تین ناموں پر غور ہوگا ہائی کورٹ میں جج تائیوناتی کی نامزدگی متعلقہ چیف جسٹس سینئر جج اور صبائی بار کامسل کارکون کریں گے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تائیوناتی کے لیے بھی تین ناموں پر غور کیا جائے گا ہائی کورٹ ججز کی سیلیکشن کمیٹی میں متعلقہ صبائی وزیر قانون کی شمولیت پر اتفاق جسٹس منی بختر کا جیوڈیشن کمیشن اجلاس سے ووک آؤٹ اجلاس موخر کرنے کی تجویز کہا آئینی ترمیم کا معاملہ حتمی ہونے تک اجلاس موخر کیا جائے مائی میں بھی جیوڈیشن کمیشن کا اجلاس آئینی ترمیم کے وجہ سے ہی موخر کیا گیا دیگر عراقین کا اجلاس موخر کرنے کی تجویز سے اختلاف اجلاس میں جسٹس منی بختر اور جسٹس یاہیہ افریدی کی شرکت وزیر قانون عظم نظیر تارڈ شریک نہ ہوئے ملکی ترقی کے لئے متحد ہونا پڑے گا پالیسی ریٹ میں کمی سندکار اور ایکسپورٹرز کے لئے ریلیف وزیراعظم شہباز شریف کی پارلیمنٹیرین سے گفتگو کہا کہ امید ہے تنخوادار طبقے پر بوجھ کم ہو جائے گا مہنگائے کی شرح میں تیزی سے کمی آ رہی ہے دعا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو ملکی ترقی کے لئے متحد ہونا پڑے گا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نوجوان نسل کی ملکی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے منکی پاکس کی صورتحال پر جائزہ جلا سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں ہوائی اڈوں بندرگاہوں اور داخلی راستوں پر سکیننگ یقینی بنائی جائے پاکستان کو کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں تمام ادارے تیاری مکمل رکھیں متاثر افراد کے لئے قرنطینہ سینٹس کا قیام یقینی بنایا جائے پاک فوج خبر پتخونخواہ پولیس اور اداروں کو زم ازلا میں ہر ممکن مدد کرتی رہے گی قوم کے عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا آرمی چیف کی زلہ اور اگزائی کے دورے کے دوران جوانوں سے بات چیت کہا شہدہ کے قربانی لگن اور قربانی کی جذبے سے لڑنے کے ہمارے عظم کو مضبوط کرتی ہیں آرمی چیف کی وادی تیرہ اور گرد و نواح میں کی گئی انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں میں حصہ لینے والے فوجیوں سے ملاقات جرنل آسم منیر کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال انٹی انٹیلیجنس بنیاد پر جارین صداد دہشتگردی کاروائیوں پر بریفنگ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف موثر تیاری کو سراہا دشمنہ اور دہشتگردوں کے گٹ جوڑ کو شکست دینے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے عظم کا عیادہ الیمین گنڈاپور کو میڈیا اور خواتین سے معافی مانگنی چاہیے اختلاف ارائے پی ٹائی والوں کے نزدیک جرم وفاقی وزیر اطلاعات اتتارڑ کہتے ہیں صحافیوں کو گالیاں نکالنا مخصوص سیاسی جماعت کا رویہ میڈیا ٹرولنگ اور مخالفین کے خلاف نازبہ الفاظ کا استعمال ان کا وطیرہ پی ٹائی کے جانب سے فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹائی والوں کو پولیس سے گرفتار کیا ہے فوٹیج موجود ہے نقاب پوشوں نے گرفتار کیا ہو تو ثبوت سامنے لائیں الیمین گنڈاپور نے افغانستان معاملے پر اچھا نہیں کیا وہ افغانستان جائیں اور وہی رہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں کوئی میڈیا اور خواتین کو گالیاں نکالے گا تو وہ سنتے رہیں گے میڈیا کو سوفٹ ٹارگٹ سمجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے میڈیا کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ نہ چلے درست خبر کو بھی اتنی ہی کبرج ملی چاہیے جتنی غلط خبر کو ملی پاکستان کا کوئی شہری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا بلوچستان کے حالات خراب ہیں نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ ہے لیکن پہلی بار اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے کمیٹی میں ساری جماعتیں شامل زور زبردستی کچھ نہیں کرنا چارٹر آف ڈیموکرسی پر آج بھی عمل شروع کر دیں نیاب ری فارمز بہت ضروری پیپلز پارٹی مسلم لیگ نونہ اور پیچ آئی کا بھی یہی منشور ہے علی امین کو اعتماد کے بوٹ کام مشورہ برادرانہ دیا سرکاری نہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا وزیرالہ کو اچھی ٹیم کا انتخاب کرنا چاہیے تھا لیکن ٹیم کا کپتان ہی نہ اہل ہے اتنے میں کپڑے نہیں بدلے جتنے ان کی کابینہ کے لوگ تبدیل ہو گئے آج یہ لوگ مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں جس سے اپنا صوبہ نہیں سمھلتا وہ طالبان حکومت سے بات کرنے کی باتیں کر رہا ہے طالبان حکومت سے اگر بات کرنی ہے تو وفاقی حکومت نے کرنی ہے گورنر آج کے حق میں نہیں بیماری کا حل دیکھنا ہے وزیرالہ کے افغانستان سے مذاکرات کے اعلان کو سپورٹ کرتے ہیں ایم پی اے اجمل خان کا خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں خطاب کہا خطے میں امن و امان کے لیے افغانستان سے بات کرنا ضروری وزیرالہ نے افغان کاؤنسل جنرل سے ملاقات کر کے امن کی بات کی بعض ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اداروں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے ڈاکٹر اسرار نے کہا خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب قبائلی ازلا میں پولیس اہلکاروں کے قتل عام جاری ہے آئے روز لوگوں کو بھتے کی کالز موصول ہو رہی ہیں عام زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے علی امین گنڈاپور کا صحافیوں کے بارے میں بیان پیچائے رہنماؤں کی پریس کانفنس کے دوران صحافی برادری سراپہ احتجاج مائک ہٹھا دیئے وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے معافی کا مطالبہ معافی نہ مانگنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سلمان اکرم راجہ کے سامن منانے کی کوشش کہا کہ علی امین گنڈاپور سے بات کروں گا صحافیوں کے بارے میں جو بات ہوئی وہ غلط تھی صحافیوں کے مطالبے کے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس بات کے وضاحت خود کروں گا سینٹ اجلاس میں گرما گرمی حکومتی عراقین کا سینٹر فلک ناس چترالی کو ایوان سے نہ نکالنے پر ووک آؤٹ وفاق وزراء کی عدم موجودگی پر بھی سینٹرز کا احتجاج فیصل وابدہ نے کہا انصاف نہ ہوا تو کل پھر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کل پی ٹی آئی کی کسی خاتون پر بات آئے گی یہ معافی نہیں مانگ رہے ہم غلطی پر دس بار معافی مانگ لیتے ہیں غلطی پر معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا پی ٹی آئی سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ فلک ناس سے ایسی باتیں کی بھی نہیں تھی جیسے قوم اسیملی میں ہوتا ہے ہمارے وزیراعلا کے بارے میں ہر طرح کی غیر اخلاقی باتیں کی گئیں ہمارے پاس ریکارڈ ہے جس میں تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ منصوبہ بنا کر آتے ہیں کہ ایوان نہیں چلنے دینا حکومت کو کوئی پرواہ نہیں 9 ستمبر کے واقعے پر آج تک وزیراعظم نے کوئی بیان نہیں دیا ملک کرائسز کا متحمل نہیں سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے سینیٹر دنیش کمار کی قورم کے نشاندہ ہی جلاس آج دوبارہ ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس اشتہاری ملزم ظلفی بخاری کی جائداد ریفرنس کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم ظلفی بخاری جان بوچ کر عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بنے اعتصاب عدالت کا حکم نامہ حکم نامے میں کہا گیا ظلفی بخاری کو چھ جنوری دوہزار چوبیس کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا ظلفی بخاری اسلامباد میں مجموعی طور پر چونتیس کنال اٹک میں تیرہ سو ایک کنال ارازی کے مالک ظلفی بخاری کو اسلامباد اور اٹک میں ارازی ریفرنس کے ساتھ منسلک ظلفی بخاری کے معلوم پتوں پر نوٹسز جاری کیے جائیں ساتھ روز میں تعلیمی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم مخصوص نشیصوں کے فیصلے پر عمل درامت کیس وفاق اور الیکشن کمیشن سے ستائیس ستمبر تک جواب طلب لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سمات دورانے سمات عدالت نے سفسار کیا یہ کیس کیسے قابل سمات ہے وکیل نے کہا کہ گزشتہ سمات پر ایڈیشنل اٹانی جنرل نے کہا ایسی درخواست سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے جج نے کہا نیب ایکٹ کی شیطیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہیں تو پھر وہ کیسے چیلنج ہو سکتی ہیں اگر ترمیمی ایکٹ غیر آئینی ہو تو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا اگر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن پندرہ دنوں میں جواب جمع نہیں کرواتے تو آپ کا حق دفاع ختم ہوگا کارساز حادثہ امتنا منشاعت ایکٹ کے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کی درخواست زمانت محصرد سٹی کورٹ کراچی نے درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جوڈیشل میجسٹریٹ کے عدالت بھی منشاعت کے مقدمے میں درخواست زمانت مصرد کر چکی مقدمے میں فرقین کے درمیان صلح کی بنیاد پر ملزمہ کی زمانت زمنظور کی جا چکی امریکہ میں لا پروہ درائیور کی گاڑی کی ٹکر سے پاکستانی طالبہ شدید زخمی درائیور فرار حادثہ میں طالبہ کی چھے مختلف اڈیاں فریکچر ہیوسٹن کے ہسپتال میں اہم سرجری ہوگی کراچی کی پچیس سالہ دانیا زہیر ایم بی اے کی طالبہ ان کا کہنا تھا کہ گاڑی سوار نے رکھ کر یہ تک نہیں دیکھا کہ زندہ بھی ہوں یا مر گئی حادثہ نے سارے خواب توڑ دیئے نائب وزیراعظم حساقڈار کا طالبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا دعا ہے دانیا زہیر کا آپریشن کامیاب ہو زخمی طالبہ کے اہل خانہ ہیوسٹن جانا چاہتے ہیں تو ہر ممکن مدد کریں گے موسیقی